گرینی ماریا کو بلاتی ہے اور بولتی ہے مجھے تم سب کچھ بات کرنا ہے ماریا گرینی کے پاس جاتی ہے گرینی پوچھتی ہے کہ ان دونوں کو چل رہا آپس میں تو ماریا بولتی ہے ہاں یہ دونوں آپس میں پیار میں ڈبے ہوئے ہیں بہت سادہ ہی تو گرینی بولتی کیا سچ میں کہ یہ دونوں آپس میں گھومنے بھی جاتے ہیں باہر کہیں پر تو ماریا بولتی ہے مجھے نہیں لگتا ایسا ہو رہا ہوگا یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند تو کرتے لیکن سیزلنگ کی بات الگ ہے وہ ابھی تک سمجھ نہیں پاڑی یہ کیا چیز کیونکہ اس کا یہ ابھی پہلا پیار ہے سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کا دو شریعت شروع کرتے ہیں میرا کسی بک جو دیکھیں شن کی ٹولی نکل چکی ہوتی ہے کہیں یہاں پر ایک لڑکے پوچھتی ہے کیا بین کا ورگ کتنا دور ہے اب یہاں پر شن کو سوچ رہا ہوتا ہے آگ دیکھ کے بولتا ہے کیا تم کو سوچ رہے ہو کوئی مسئلہ ہے شن بولتا ہے آگ سے کہ سٹروم ابھی تک زندہ ہے تو آگ بولتا ہے کیا تم مزاگ تو نہیں کر رہے ہو شن بتاتا آگ سے کہ تمہیں یاد جو میں نے آخری بار میجک یا دھرے والا اسی کو میں نے دوبارہ ٹرائی کیا تھا جنگل پر جا کے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا ایکسپلور وہاں ہوگا ہی نہیں بس کھڑے بن گئے تھے اس کا مطلب یہ کہ وہ جو ایکسپلور کیا گیا ہمارے آنکھوں میں دوکھا دینے کے لیے کیا گیا تھا تو آگ بولتا ہے اس کا مسئلہ سٹروم زندہ ہے تو آگے آگ بولتا ہے کہ تمہیں جو بھی ہوتا ہے چاہیے تم لے لو اس کے پیسہ رویل فیملی دے گی سبھی لوگ کچھ دیر کے بعد بین ورک پہنچ جاتے ہیں یہاں پر یہ دونوں ویلکم کرتے ہیں یہ پوری ٹیم کی یعنی کی شہن کے اور اس کے دوستوں کی لوہار کام کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر مارک اپنے ڈائٹ کو آواز دیتا اس کے ڈائٹ گصہ ہو گیا بولتا ہے میں نے تمہیں کتنی بار بول لیا کہ مجھے اس نام سے نہیں بلایا کرو جب تم یہاں پر ہو مجھے سب بوس کے نام سے بلایا کرو تم آگ بولتا ہے میں معافی چاہتا ہوں آپ کو پریشان کرنے کیلئے اس کے بعد اپنے بارے میں بتاتا ہے یہ والکر کافی شوق ہو جاتے جان کے یہ پرنس سے اس کے بعد معافی مانگتے ہیں آگ بولتا ہمیں شہن کے لیے کچھ ہاتھیار وکیرہ بنانے ہوتے ہیں آگ اس کے بعد آگے بولتا ہے میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا نہیں اس کا نام شہن ویل ووٹ ہے یعنی کہ گریڈ سن مین کا پوتا سب لوگ کافی رہان ہو جاتے کیا گریڈ سن کا پوتا وائس مین آگ بولتا ہے آپ ہماری مدد کریں گے اب یہ بندہ بولتا ہے کیوں نہیں یہ تو ہماری خوشی کی بات ہوگی ایک ہیرو کا ویپن بنانا ہتھیار وکیرہ یہ بندہ بولتا ہے تمہیں آپ کیسا ہاتھی آ چاہیے آگ بولتا ہے کہ شہن کو تم بتا دو اس کے بعد شہن بولتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر کس طرح میں کوئی الگی بلانی چیڑی ہوتی اس بندہ یہ کینگ ہے کہیں کا اسے پتہ چلتا ہے کہ کسی کینڈم میں یعنی کی جائے شہن لیتا ہے وہاں پر ایک ڈیمن کو دیکھا گیا ہے یہ وہ بندہ چشمے والا جس نے اس کو بتا ہے اس کا نام زیک ہے اس کینگ کو موقع مل چکا ہے کہ کینڈم پہ وہ اب حملہ کرنے سوچے گا شہن بولتا ہے سیزلین سے میں سوچا تو میں کچھ چیزیں دھلا دوں کیا سیزلین بولتی تو مجھے کچھ لاؤ گی کیا باتیں اب اس کے بعد سیزلین تھوڑی سوچنے لگ جاتی ہے کہ میں کیا لو رنگ بھی لے سکتی ہوں یا کچھ اور یا تھا بہت سارے چیزیں وہ سوچنے لگ جاتی ہے بیس لیٹ وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا جو لڑکیاں لیتی ہے اب یہ سمجھ جاؤ میری دو گرل فرنڈ نہیں ہے شہن بولتا ہے کہ تمہیں اتنا کچھ چاہیے سچ میں اس کے بعد سیزلین بولتی ہے نہیں میں بس وہ جیتی مجھے کیا زیادہ اچھا لگے گا اس کے بعد شہن اسے لے جاتا ہے ایک شوپ پہ کچھ دلانے کے لیے سیزلین شہن سے بولتی ہے تمہیں لیے کچھ اچھا سا دیکھ لو اس کے بعد شہن دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا لیے ایک انگوٹھی دیکھتا ہے کہ صحیح لگتا اسے دونوں آپس میں ہم ہی بھر دیتے ہیں تو شہن بولتا ہے اسے اب پیک کر دو شہن آگوٹھی لیتا ہے سیزلین کو پہنانے کے لیے سیزلین آگے ہاتھ پر آتی ہے اور شہن آگوٹھی پہنا دیتا ہے وہ بھائی شادی ہو گیا مزاگتا ہے اب شہن آجاتے ہیں اسکول کے اندر جیسے شہن اندر آتا ہے گیر سے تو اس کے کچھ اچھے چیزیں دیکھ جاتی ہے بس دیکھ جاتا ہے زیادہ ٹیٹیل میں نہیں جاؤں آپ آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد شہن کو سوچ رہا ہوتا ہے تو آگ کو لگتا ہے یہ کچھ گربر سوچ رہا کچھ تو ہونے والا ہے شہن بولتا ہم لوگ کو اب لیول برانے کی ضرورت ہے تو آگ بولتا مجھے لگا ہی تھا کچھ تم الٹا سیدھا سوچ رہے ہو شہن بولتا ہے ان دنوں کافی حادثہ ہوا ہے لیکن قسمت کی ویسے ہم بچ چکے لیکن ہم لیول آپ برانے کی ضرورت ہے اس کے بعد شہن ماریا کو بلاتا ہے اور بولتا ہے اپنا میجک بیریل تم دکھاؤ ماریا آتی ہے اپنا میجک بیریل دکھاتی ہے شہن آکے بیریل کو چیک کرتا ہے شہن بولتا ہے یہ کافی پتلا بیریل یہ کام نہیں کریا یہ اتنا کمزور ہے کہ ایک ہی فٹکے میں ٹوڑ ہائے گا اس کے بعد سیزلین کو بولتا ہے شہن کے آگے جو میں نے تمہیں دیا ہے انگوٹی اس سے تم دکھاؤ اس کے پاس سیزلین دکھاتی ہے بیڈر کیسا ہوتا ہے سب لوگ چوک جاتے دیکھ کے کہ دو بیڈر لگا وہ ہوتا ہے اب شن بتا یہ انچینٹ ہے جو کنٹرول کیا جاتا ہے اپنے اندر سے اگر پاور ڈالو گیا اور اس پر دو بیڈر لگا سکتے جو میں نے سیزلین کو دیا انگوٹی اس پر میں نے میجک پہلے کر دیا تھا شن اگ کو بولتا ہے کہ اسٹروم نے میری پاور ایسے ہی روکا تھا میجک بیڈر لگا کے یہ لیڈکی بولتی کہ میجک بیڈر بنانے کے لیے میجک پاور ہی تو لگتا ہے جو کہ کافی آسان ہوتا بنانے کے لیے شن بولتا ہے کہ میجک پاور کابو کرنا ہوتا ہے اگر تم میجک پاور اپنے کابو کرے تو میجک بیڈر سے ہی کافی کچھ کر سکتے ہو شن بولتا کہ ہمیں تمہیں اپنی پاور کا تھوڑا سا جھلک دکھا ہوں سب لوگ بولتے ٹھیک ہے اس کے بعد شن فوکس کرتا ہے اور اپنی پاور خوال کا سجلال دکھاتا ہے پورا اسکول تباہوں میں آجاتا ہے ان لوگوں بھی حال بڑا کافی خطرناک ہو جاتا ہے رونگٹے تک کھڑے جاتے مطلب شہن کا عورہ کچھ زیادہ ہی نکل رہا ہوتا ہے چھوٹی کی پا چھوٹی سی پاور میں ہی اس کے بعد شہن بتاگا تو اپنی میجک پاور کنٹرول نہیں کر سکتے تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے تو آج سے ہم لوگ میجک کنٹرول کریں گے وہ بھی روز ایک بے چھوٹی نہیں ہوگا یہاں پر سٹروم زندہ ہوتا لیکن مرم پٹی کروا رہا ہوتا اپنا تو یہاں پر پتہ چل جاتا ہے کہ زیڈ نے اپنا کام کر دیا ہے زیڈ مطلب وہی بندہ جو اس نے اس راجہ کو بتایا کہ یہاں پر ایک ڈیمن کا حملہ ہو چکا ہے اس کے بعد شہن آیا تھا اپنے گھر پر گرمپا بولتے تم اپنے دوستوں کے ساتھ آئے ہو کیا کوئی مسئلہ شہن بولتا ہے کہ میں جیسی باہر نکلا سارے لوگ کھڑے رہتے گیٹ کے باہر اکیڈمی کے میرا نام چلاتے ہوئے تو اب تم لوگ شہن سے ٹیننگ دے رہے ہو پاورفل مننے کے لیے یہ لڑکی بولتی ہاں لیکن کافی سٹریک ہے یہ بہت زیادہ ہی کیا بولتے میں مانتا ہوں کہ میں نے اسے سکھایا ہے سب کچھ لیکن شہن کی اپنی بھی کچھ طریقے ہے سوچنے کا یہ لڑکی بولتی آپ کا مطلب کیا ہوئی سے شہن ہمیشہ میجک کے نقصان میجک کے فائدے کا سوچتا ہے تم لوگ بتا ستے مجھے کہ آگ کیوں جلاتے ہیں لوگ یہ لڑکی بولتی کیونکہ ہم آگ جلانا چاہتے ہیں اس لئے تو آگ بولتا مجھے نہیں لگتا اس کا آنسر یہ ہے اور سوچ بھی نہیں سکتے اس کا آنسر کیا ہو سکتا ہے گینپا بولتے ہیں مجھے بھی نہیں بتا لیکن شہن ہمیشہ مجھ سے پوچھتا لیتا تھا یہی سوال کہ آگ کیوں جلاتے ہیں اس لئے شہن ہمیشہ آگی کی سوچتا ہے نہ کی کسی اور چیز کے بارے میں اس کے بعد گینپا بھی گیٹ کھول دیتے ہیں جو شہن استعمال کرتا تھا میجک شن تھوڑا حیران ہو جاتا دیکھ کے گینپا کو گینپا بولتے ہیں کافی مشکلت اتنا آسان تھا نہیں تھا جو تم نے بتایا پیپر میں لکھ کے اس کے ذریعے یہ تھوڑا کربایا میں جیسے بھی گینپا بولتے ہیں شہن نہیں ہے کہ یہ سو میجک کر سکتا اگر تم لوگ اسے سکھ جاتے ہو ٹھیک طریقے سے تو تم لوگ بھی کر سکتے ہو اس کے بعد شہن کہتے ہیں تیار ہو جاتا ہے شہن لینے چل جاتا ہے شہن بولتا ہے اس ورکر سے کہ آپ نے وہ جلدی کام کر دیا شہن اپنے سوارڈ کو ہاتھ میں رہتا ہے تو ایک بندہ بولتا ہے تم اس ٹیگر کا دباؤ گے تو وہ جو سوارڈ کا پڑے ہی حصہ ہوتا وہ نکل جائے گا جیسے شہن دباتا ہے ٹیگر کو وہ سوارڈ نکل کے زمین میں گر جاتا ہے ٹونی بولتا ہے کافی اچھا کریکشن ہے اس نے کافی بڑیاں بنایا بین وقت کافی اچھا ہوتا ہے تو شہن بولتا ہے تم کیا بات کرو یہ آئیڈیا تو تمہارا ہی تھا اگر سوارڈ کو دیکھے کو سوچنے لگ جاتا ہے اگر بولتا ہے شہن سے کہ میں تمہارا سوارڈ استعمال کر سکتا ہوں آرمی میں لوگوں کے لیے اگر تمہیں کوئی برا نہ لگے شہن بولتا ہے مجھ سے نے پوچھ رہ گرینی سے جا کے پوچھ آگر تو وہ راضی ہوتی تو ٹھیک ہے آپ بولتا ہے نہیں میں تمہاری وابریشن سوارڈ کی بات نہیں کروں یہ جو تم نے ابھی استعمال کر رہے ہو جو بھی تم نے بنوایا ہے اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ استعمال کرے لوگ ہم اسے تھوڑا موڈیفائی کا تھا اس میں میجی وگڑا نہیں ڈالیں اسے بھی ایک سیمپل ویپن ہوگا شہن بولتا ہے یہ آئیڈیا ٹونی کا تو اس سے اگر کوئی مسئلہ نہیں ہوسے تو مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ویسے تم یہ پوچھ کیوں رہے ہو آگ بولتا ہے کچھ ٹائم کے بعد وار سٹارڈ ہو جائے گا اور میں تم سب کو غسیٹنا نہیں چاہتا ہے اس سب چیزوں میں خاص کر شنگ تمہیں شنگ بولتا ہے تم صحیح بول رہے تم مجھے غسیٹ ہوگے نہیں ان سب چیزوں لیکن اگر تم لوگ مسئبت میں ہوگے تم میں آؤں گا بچانے کے لیے مجھے میدان میں اترنا پڑے گا تم لوگ میرے نہیں کیوں سمجھ نہیں آرہا مجھے لیکن کوئی نہیں میں اسے دوبارہ سے ٹلیڈ کر کے دوبارہ ایکسپلین کر دوں گا اپلوڈ کر دوں گا دوبارہ سے ٹھیک ہے اور ویڈیو اچھا لگا تو لائک کر دو کومنٹ بتاؤ کیسا تھا اور سبسکرائب کر دو جلال کر دو بٹن سے تباہ دوبارے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے خدا حافظ